بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل ہیڈن ورز میں خوش آمدید آج کی ہماری ویڈیو اقبال کا خصوصی متعلیہ سے ریلیٹڈ ہے اور آج ہم بات کریں گے مختلف ٹاپک پر جو کہ اقبال کے خصوصی متعلیہ کے لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہیں تو اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف چلوں اگر آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر لیکچرار اردو پبلک سرویس کمیشن کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے میں تقریباً ہم نے اٹھارہ انیس ویڈیوز کور کر لی ہیں اور اس میں ہم نے ایک پورشن رکھا تھا اقبال کا خصوصی متعلیہ کے حوالے سے جس میں ہم نے تین ویڈیوز جاری کر دی ہیں ایک ویڈیو بیسک انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہے جو کہ ہر بندے کے لیے جاننا ضروری ہے اس کے بعد دوسری وہ ویڈیو ہے جو کہ علامہ اقبال کے اوپر لکھی گئی مختلف کتب کے حوالے سے ہے اور تیسری ویڈیو علامہ اقبال کے تمام تر کلام پہ ہے ان کی نصری تصانیف پہ ہے یہ ویڈیو بھی اسی تیسری ویڈیو کا ایک حصہ تھی ویڈیو کو لینس سے بچانے کے لیے میں نے اسے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا تھا تاکہ آپ کا اسے دیکھنا تھوڑا سا ایزی رہ جائے تو اگر آپ لوگ اس سلسلے کی تمام تر ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا گیا ہوگا لیکچرار اردو پبلک سرویس کمیشن کے نام سے تو اس کو آپ کلک کر کے ایک ایک کر کے تمام تر ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو پچھلی جو لاسٹ میں ہم نے معروضی ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ علامہ اقبال کے خطبات کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا تو پروفیسر نظیر نیازی نے کیا تھا اس کے بعد علامہ اقبال کے خطوط کے مجموعے کا نام بتائیں تو خطوط کے دو مجموعہ ہیں ان کے ایک اقبال نامہ اور دوسری مکتوبات اقبال اقبال نامہ کو شیخ اطاولہ نے اور مکتوبات اقبال کو نظیر نیازی نے مرتب کیا ہے علامہ اقبال کس انجومن کے جلسوں میں شوق سے جاتے تھے تو علامہ اقبال انجومن حمایت اسلام کے جلسوں میں شوق سے جاتے تھے علامہ اقبال انجومن حمایت اسلام کے صدر کب چنے گئے تو انیس سو چونتیس میں جو ہے نا آپ انجومن حمایت اسلام کے صدر چنے گئے تھے یہاں تک ہم نے کلوز کی تھی یہ سریز اب ہمارے پاس نئی ماروزی ہے کہ اقبال نے مشہور نظم مسجد کرتبا کہاں لکھی تو ہسپانیا کی سرزمین پر مسجد کرتبا میں انہوں نے یہ نظم لکھی تھی مسجد کرتبا کس دریا کے کنارے واقع ہے تو یہ دریا کبیر کے کنارے واقع ہے نظم مسجد کرتبا اقبال کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے تو یہ بال جبریل میں شامل ہے اقبال نے مسجد کرتبا میں نظم مسجد کرتبا کے علاوہ ایک اور نظم بھی لکھی نام بتائیں تو دعا لکھی تھی انہوں نے مسجد کرتبا میں اقبال کی سفر فلسطین کی یادگار نظم کون سی ہے تو ذوق و شوق ان کی سفر فلسطین کی یادگار نظم ہے تو اس کے حوالہ جات کہ یہ نظم کہاں ہے کون سے شیری مجموعہ میں شامل ہے اور اسی طرح کافی ساری نظموں کے حوالہ جات ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتا دیئے تھے کہ یہ ان کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے اگر آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ڈسکرپشن سے دیکھ لیں نظم ذوق و شوق اقبال کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے تو یہ بال جبریل میں شامل ہے اس کے بعد ہے علمہ اقبال کا زیادہ تر کلام کس رسالے میں چھپتا رہا تو رسالہ مخزن میں جو کہ سر عبدالقادے نے جاری کیا تھا اس میں علمہ اقبال کا زیادہ تر کلام شائع ہوتا رہا اس کے بعد ہے علمہ اقبال نے کس سال اور کس مجموعہ میں امیے کیا تو علمہ اقبال نے فلسوہ میں امیے کیا تھا اور اٹھارہ سو نینانوے سال تھا جس وقت آپ نے امیے کیا علمہ اقبال نے اپنے پسندیدہ استاد پروفیسر آنرڈ سے کب قصب فیض حاصل کیا تو جب آپ گورنمنٹ کالے لاہور میں پڑھتے تھے اور ام اے فلسفہ کا رہے تھے اسی دوران جو ہے نا آپ نے اپنے استاد محترم پروفیسر آنرڈ سے فیض حاصل کیا تھا ایسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتا ہے اقبال کے کس استاد کی یہ رائے تھی تو پروفیسر آنرڈ نے یہ کہا تھا کہ ایسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتا ہے انجومن حمایت اسلام کے پلیٹ فارم پر اقبال نے سب سے پہلی نظم کون سی پڑھی تو نالے یتیم پہلی نظم تھی جو انہوں نے پڑھی تھی اس کے بعد علمہ اقبال نے انیس سو گیارہ میں انجومن حمایت اسلام کے چھبیسویں جلسے میں کون سی نظم پڑھی تو علمہ اقبال نے شکوہ پڑھی تھی شکوہ جواب شکوہ علمہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے تو یہ بانگ درام میں شامل ہے علمہ اقبال کو ملک و شوراہ کا خطاب کب ملا تو انیس سو گیارہ میں انہیں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس دہلی کے اجلاس کے موقع پر ملا تھا انیس سو بارہ میں انجومن حمایت اسلام کے جلسے میں اقبال نے کون سی نظم پڑھی تو انیس سو بارہ میں جو اجلاس تھا اس میں انہوں نے شمہ و شائر نظم پڑھی تھی اس کے بعد ہے شمہ و شائر علمہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے تو یہ بانگ درام میں شامل ہے اس کے بعد ہے انیس سو چار میں انجومن حمایت اسلام کے جلسے میں اقبال نے کس کی نظم پڑھی تو یہ مولانا الطاف حسین حالی کی نظم تھی جو انہوں نے پڑھی تھی نظم فنون لطیفہ کس مجموعہ کلام میں شامل ہے تو یہ ضرب کلیم میں شامل ہے اس کے بعد ہے نظم فنون لطیفہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے تو یہ ضرب کلیم میں شامل ہے موجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود یہ کس نظم کا مصرہ ہے تو یہ فنون لطیفہ کا مصرہ ہے فنون لطیفہ میں کون کون سے فنون شامل ہیں تو شائری موسیقی مصوری سنگت راشی یہ فنون لطفہ کا حصہ ہیں علامہ اقبال انگلستان کب اور کیوں گئے تو دوسری گول میز کان فرنس میں شرکت کرنے کے لئے علامہ اقبال انیس سو اکتیس میں انگلستان گئے تھے اقبال کا پی ایچ ڈی کا مقالعہ کب اور کہاں شائع ہوا تو انیس سو آٹھ میں لندن میں شائع ہوا تھا اسلام کے موضوع پر چھے لیکچر اقبال نے کب اور کہاں دیئے تو علامہ اقبال نے مدارس میں اسلام کے موضوع پر چھے لیکچر دیئے تھے علامہ اقبال نے خطبہ اللہ باد کب دیا تو انتیس دسمبر انیس سو تیس کو علامہ اقبال نے خطبہ اللہ باد دیا تھا علامہ اقبال مسلم لیگ پنجاب کے صدر کب منتخب ہوئے تو تیس مئی انیس سو چھتیس کو علامہ اقبال مسلم لیگ پنجاب کے صدر منتخب ہوئے تھے اردو کے کن دو شورہ پر علامہ اقبال نے مستقل نظمیں لکھیں تو غالب اور داغ پر علیدہ علیدہ انہوں نے نظمیں لکھی ہیں دو نظمیں ایک غالب پہ اور ایک داغ پہ علامہ اقبال کی پہلی شادی کاب ہوئی اور ان کی پہلی بیوی کا نام بتائیں تو اٹھارہ سو تیرانوے میں ان کی پہلی شادی ہوئی جو کہ کریم بیوی سے ہوئی تھی علامہ اقبال کی پہلی بیٹی کا نام بتائیں تو منیرہ بیگم ان کی پہلی بیٹی تھی اس کے بعد ہے جوید اقبال کی بیوی کا نام بتائیں تو ناصرہ اقبال جوید اقبال کی بیوی کا نام ہے علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد تھے اور والدہ کا نام امام بیوی تھا تو آپ اپنی والدہ کو بیجی کہہ کر پکارتے تھے بھلاتے تھے علامہ اقبال کے دو بھائی تھے اور تین بہنیں تھیں جبکہ علامہ اقبال کے دو بیٹے جوید اقبال اور آفتاب اقبال تھے اور دو بیٹیاں ہیں جو کہ منیرہ بیگم اور میراج بیگم ہیں علامہ اقبال کے بھائی کا نام عطا محمد ہے اور علامہ اقبال نے تین شادیاں کی تھی جن میں سے ایک بیوی کا نام کریم بیگم تھا دوسری کا نام سردار بیگم اور تیسری کا نام مختار بیگم تھا کریم بیگم کا تعلق گجرات سے تھا مختار بیگم کا لدھیانہ سے اور سردار بیگم کا یہ کنفرم نہیں ہو سکا اس کے بعد ہے مذہبی معاملات میں علامہ اقبال کس سے مشورہ لیتے تھے تو سید سلمان ندوی اور اکبر اللہ بادی سے آپ مذہبی معاملات میں مشورہ لیتے تھے صوفی نظیر کون تھے تو صوفی نظیر علامہ اقبال کے قریبی دوستوں میں سے تھے علی بخش کون تھے تو علامہ اقبال کے ملازم تھے یہ اقبال کے تین پاکستانی اساتذہ کون سے ہیں یا تین اساتذہ کے نام لکھیں تو میر حسن بھی آپ کے استاد تھے داغ دہلوی بھی اور ارشد گورگانی بھی اس کے علاوہ اقبال کے تین انگریز اساتذہ کے نام بتائیں یہ میں تو تین تین لکھ رہا ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ معروضی میں اس طرح نہیں آئے گا یہ چار اپشن میں مختلف پروفیسر کے نام ہوں گے اور آپ نے ایک پٹک کرنا ہوگا کہ ان میں سے کون وہ علامہ اقبال کے استاد تھے تو جو انگریز اساتذہ ہیں ان میں پروفیسر براؤن شامل ہیں آرنرڈ شامل ہیں نکلسن اور میک ٹیگری جنہوں نے پی ایچ ڈی میں ان کی رہنمائی کی تھی وہ ہیں اسی طرح علامہ اقبال کو حکیم الحیات کا لقب کس نے دیا تو گویٹے نے انہیں حکیم الحیات کا لقب دیا تھا علامہ اقبال نے تربیت خودی کے کتنے مراحل بیان کی ہیں تو تین مراحل انہیں بیان کی ہیں اطاعت زبط نفس اور تیسرا نیابات الہی تو اسی انہیں نام سے جو انہوں نے نظمیں بھی لکھی ہیں اطاعت زبط نفس نیابات الہی علامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں ہیں تو یہ اسرار خودی میں شامل ہیں علامہ اقبال کے مدارس کے مشہور چھ خطبات کعب اور کس نام سے طبع ہوئے تو یہ انیس سو تیس میں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھارٹس ان اسلام کے نام سے شائع ہوئے تھے علامہ اقبال کے چھ خطبات کہاں شائع ہوئے تو یہ لاہور سے شائع ہوئے تھے علامہ اقبال کے پی ایڈی کے مقالے کا عنوان کیا تھا تو ایران میں بعد تبیات کا ارتقاء ان کا پی ایڈی کا مقالہ تھا علامہ اقبال نے اپنا پی ایڈی کا مقالہ کس پروفیسر کی رہنمائی میں مکمل کیا تو پروفیسر میک ٹیگریٹ کی رہنمائی میں انہوں نے مکمل کیا تھا علامہ اقبال کے پی ایڈی کے مقالے میں کن فارسی شورا کے اشار ملتے ہیں تو عمر خیام اور مولانا روم کے اشار ملتے ہیں کس خاتون نے بیک وقت علامہ اقبال اور شبلی کو متاثر کیا تو اتیا فیضی نے انہیں متاثر کیا تھا ان کو بھی اور مولانا شبلی نمانی کو بھی علامہ اقبال نے رات کا شہباز کسے کہا تو اللو کو رات کا شہباز کہا تھا علامہ اقبال نے پرندو کی دنیا کا درویش کسے کہا تو شاہین کو پرندو کی دنیا کا درویش کہا علامہ اقبال کے کس شیر پر مشہور شاعر عرشد گورگانی نے اقبال کی تعریف کی تو وہ شیر یہ تھا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے کترے جو تھے میرے ار کے انفال کے علامہ اقبال کی مشہور مسنوی کونسی ہے تو ساکی نامہ ان کی مشہور مسنوی ہے ساکی نامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے تو یہ بال جبریل میں شامل ہے بال جبریل کی پہلی غزل کونسی ہے تو میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں اسی طرح بانگے درا کے حوالے سے ہم پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں نظموں کے انوانات بھی اور مختلف چیزیں جو ہے نا اس میں ڈسکس کی گئی ہیں بال جبریل کی پہلی نظم کونسی ہے تو دعا پہلی نظم ہے بال جبریل کی آخری نظم کونسی ہے تو چیونٹی اور اقاب یہ بال جبریل کی آخری نظم ہے بال جبریل زرب کلیم پیام مشرقہ عربی میں ترجمہ کس نے کیا تو عبدالوحاب ازام نے بال جبریل زرب کلیم اور پیام مشرقہ عربی میں ترجمہ کیا تھا اسرار و رموز کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا تو ڈاکٹر عبدالوحاب نے اسرار و رموز کا اردو میں ترجمہ کیا تھا علامہ اقبال کس مسلمان شاعر سے متاثر تھے تو مولانا رومی سے متاثر تھے اقبال کی زندگی میں کس رسالے نے اقبال نمبر نکالا تو رسالہ نیرنگ خیال نے علامہ اقبال کی زندگی میں ہی اقبال نمبر نکالا رسالہ اردو نے اقبال نمبر کب نکالا تو انیس سوڑتیس میں رسالہ اردو نے اقبال نمبر نکالا تھا تو پہلا یوم اقبال کب منایا گیا انیس سوڑتالیس میں علامہ اقبال کو سر کا خطاب کم ملا تو یکم جنوری انیس سو تئیس کو علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا تھا اقبال کی رسالہ مخزن میں شائع ہونے والی پہلی نظم کون سی تھی تو حمالہ ان کی پہلی نظم تھی جو انیس سو ایک میں مخزن کے افتتائی شمارے میں شائع ہوئی تھی علامہ اقبال کی دوسری بیوی کا کیا نام تھا سردار بیگم جو کہ جوید اقبال کی ماں تھی اقبال کی کسی ایک بیٹی کا نام بتائیں تو میراج بیگم ان کی بیٹی تھی اٹلی میں اقبال کی ملاقات کس ڈکٹیٹر سے ہوئی تو مسولینی سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اقبال اور فیض احمد فیض کے مشترکہ استاد کا نام بتائیں تو میر حسن وہ اساد تھے جن کے ہاں اقبال نے بھی تعلیم حاصل کی اور فیض احمد فیض نے بھی اقبال کی سب سے اہم سوانِ عمری کا نام بتائیں تو زندہ رود جو کہ جوید اقبال نے لکھی یہ ان کی اہم سوان عمری ہے علمہ اقبال کی وفات کے بعد ان کا کونسا مجموعہ کلام شائع ہوا تو عرم غانِ حجاز ان کی وفات کے بعد شائع ہوا تھا علمہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورہ انیس سو اچھتیس میں لکھی گئی بتائیے یہ نظم ان کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے تو یہ عرم غانِ حجاز میں شامل ہے علمہ اقبال کس شخصیت کو اپنا پیر و مرشے سمجھتے تھے تو مولانا روم کو علامہ اقبال اپنا پیر و مرشہ سمجھتے تھے اقبال کی دوسری قبر کہاں ہے تو کون یا ترکی میں علامہ اقبال کی دوسری قبر ہے تو یہ دو سوال جو کہ لاسٹ میں میں نے انکلوڈ کیا یہ بہت زیادہ اہم ہے ایمول پیپر میں اکثر پوچھے جاتے ہیں ان میں سے ویسے تو کسی بھی ماروزی کو ہم کم اہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ پبلک سرویس کمیشن کی تیاری کے لیے جتنا ہم کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ بہت کم ہے تو یہیں اختتام کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو کا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے علامہ اقبال کی ان تصانیف کے سنعشات کا اگر اس ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہو یا کوئی ماروزی ہم نے آپ کے ساتھ غلط ڈسکس کر لی ہو تو کوشش تو کرتے ہیں کہ ہر ماروزی آپ کے ساتھ بہتر طریقے سے اور کریکشن کے ساتھ ڈسکس کریں لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اسے کومنٹ سیکشن میں لازمی طور پر ہائی لائٹ کر دیں تاکہ میری بھی کریکشن ہو جائے اور ہمارے چینل کے تمام تر ویورز کی بھی کریکشن ہو جائے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تینکس فارواجن اللہ حافظ